اگر آپ ہمارے ساتھ پہلی بار جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو بہت اچھے اچھی ویڈیو ہم بناتے ہیں کاسٹمر کی جو جرورت ہوتی اس کے انصار بناتے ہیں کوئی بھی آپ کو وینگ سکیل میں وارٹر فیلٹر میں سی سی ٹی وی کیمرے میں کسی طرح کوئی دکھت آ رہی ہے تو آپ ہمارا چینل جرور سبسکرائب کریں ویڈیوز دیکھیں اور ساتھ میں اچھے اچھے جو آپ کے کمینٹے بہت ضرور دیجئے شکریہ دوستو آج پھر آپ کا ایک وار ہمگارڈ الیکٹوائنس سواگت ہے آج ہم وینگ سکیل کے بارے میں بات کریں گے یہ 30 کیج کی وینگ سکیل ہے اور دورڈ ڈسپلی ہے 30 کیلو تک اس کی جو ہے میکسیمن کپیسٹری ہے تو ہم نے اس پہ جو ویٹ رکھا ہوا ہے وہ بان کے جی رکھا ہوا ہے لیکن یہ بجن شو نہیں کر رہا ہے تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیا پرولم ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ ساپ ساپ دیکھ رہے ہیں کی اس پہ جو بجن ہے وہ ون کیجی ہے اور ہم نے اور بجن ڈال کر دیکھا اس پہ لیکن یہ بجن شو نہیں کر رہا تو اس کے جو سمبھاویت ریزن ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے پہلا ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ جو اس کے سوفٹ ویر ہے وہ اس کی کام نہیں کر رہی ہے ہینگ ہو چکی ہے جس کی بجا سے یہ بجن نہیں دکھا رہا ہے اور دوسرا اس کا کارن ہو سکتا ہے کہ جو اس کا جی رو بٹن ہے یہ شوٹ ہو گیا ہے جب یہ شوٹ ہو جاتا ہے تو جو بھی بجن ہم رکھیں گے وہ ایٹومیٹکلی جی رو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بجن ہی شو کر پاتا یہ بھی کارن ہو سکتا ہے تو دو کارن میں نے آپ کو بتا دیئے کہ پہلا اس کی سوفٹ ویر جو ہے وہ ہینگ ہوگی ہے اور سیکنڈ اس کی جی رو شوٹ ہو چکی ہے کی پیڈ جو ہے جی رو اس کا بٹن ہوتا ہے تو کئی بار گلہ ہونے کے وجہ سے یہ شوٹ ہو جاتا ہے یہاں بجن نہیں شو کرتا ہے اور تیسری اس کی بجا جو ہے بہت امپورٹنٹ جو ریزن ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بار بتا دے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمگارڈ الیکٹرونکس اور بہت ہی ویلیویول ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے آپ کو ہمیشہ آویلیول ہیں گے ہماری ویڈیوز الگ الگ مشینری کے لیے جیسے وینگ سکیر ہر طرح کی اس ساتھ میں وارٹر فیٹ روکش اور الیکٹرونکس جو مشینز ہیں اس کے بارے میں تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو وینگ سکیر ہے وہ بجن رکھنے پر بھی بجن شو نہیں کر رہی ہے تو اس کے دو ریزن بتا دیئے میں ایک جیرو کا اگر شورٹ ہو جائے دوسرا جو اس کے اندر سسٹم لگا ہوتا ہے وہ اگر خراب ہو جائے فیل ہو جائے تو تیسرا جو لاسٹ ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تیسرا ریزن ہوتا ہے کہ لوڈ سیل اس کے اندر لگا ہوتا ہے جس پہ ہم بجن ڈال جائیں جب ہم بجن رکھتے تو اس پہ وہ بجن آتا ہے تو میں آپ کو لوڈ سیل بھی دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں تو جب اس کے چار وائر ہوتی ہیں لوڈ سیل کی اگر وہ کھل جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وینگ سکیل جو ہے بجن نہیں شو کرتی جائے اور صرف کھل ہی نہیں جائے اگر کسی بجہ سے چھوٹ چھوٹے چوہے جو ہوتے ہیں مایس جسے کہتے ہیں وہ کانٹے کے اندر چلے جائے اور وائر کو ڈیمز کر دیں اس کو کتر دیں ہندی میں کہیں گے تو اس کی بجہ سے بھی جو بجن ہے وہ شو نہیں ہوتا ہے اور یہ چارے جیروہ لگا دا کنٹینیو ڈسپلی کرتی رہتی ہیں تو اگر ہم بات کریں نورمل کانٹے کی تو میں نورمل کانٹے کی بھی آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں میں دوسرا کانٹہ بھی آن کرتا ہوں اور اس پہ ہم بجن رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ایک دو گرام اوپر بجن شو ہو سکتا ہے کیونکہ ایکوریسی ہوتی ہے تو فیلحال ہم نے رکھا ہے پورا 1 kg ہی شو کر رہا ہے لیکن ادھر اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ بجن شو نہیں کر رہا ہے اس کا مدر تینوں میں اسے کوئی ایک آن ہو سکتا ہے نمبر ایک وینگ سکیل کا جو کی پیڈ خراب ہے نمبر دو اس کا جو اندر سسٹم ہے مدر بورڈ ہے وہ خراب ہو گیا ہے ہنگ ہو گیا ہے اور تیسرا جو ہے وہ اس کا لوڈ سیل جو ہے اس کی وائر چوہوں نے کتر دی ہے جا کسی وجہ سے اس کا جو کنیکشن ہے وہ مدر بورڈ سے کھل گیا ہے تینوں باروں میں اسے ایک بھی کھل سکتی ہے دو بھی تو یہ تین ریزن ہے تو ابھی میں آپ کو لوڈ سیل دکھاتا ہوں تو اس کی پکچر میں میں ساتھ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے تو یہ دوستو تین ریزن ہوتے ہیں اس کے وجہ نہ دکھانے کے جو ابھی آپ کو میں نے بتا دیئے تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جو ہم اور پرابلم جو ہوتی ہے اس کا کارنو بھی آپ کو بتائیں گے شکریہ